موسیقی 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 مجھے ہمارے ہاں جی 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 مجھے ہی دیجئے مجھے ہی دیجئے مجھے ہی دیجئے مجھے ہی دیجئے یہ آف کا بٹن آف ہو گیا اجازت ہے جی جی اب یہ نہیں آئے گا جو بھی آپ کے قبضیں میں اس سے کہیں کھول کے دکھائیں مزاک کریں آپ کو تو پتہ ہی میں محبت کا پیاس آدمی ہوں آپ کے لئے اچھا coming back to the same thing on a very serious note دو خواتین یہاں پر آئیں تھیں ایک پہ وہ کیفیت تاری ہوئی تھی اس کے بعد دوسری پہ بھی وہ کیفیت تاری ہو گئی اپنے سے بڑی بڑی چیزیں اٹھا کے انہوں نے پٹھتی ہیں نیچے گر گئی تھی literally they were shouting اور اب تک لوگ ان کو کنٹرول کر رہے تھے اب تو خر بو ٹھیک ہو گئی ہیں لیکن they were like seven people in the room literally seven people seven people in the room logics کیا ہیں آئیے بیٹھ کے بورڈ بناتے ہیں imagine کیجئے کہ یہ ایک بہت بڑا بورڈ میں نے بنا دیا ہے اس پہ سب سے پہلے لکھا کہ یہ کوئی psychiatric problem ہے check دوسرا لکھا کہ blood کے اندر جو adrenaline ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ رش ہوا ہے تیسرا لکھا کہ ان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سب کے سب ان پہ اچانک سے اود کے آگئے انہوں نے کہا یہ بھی موقع اچھا ہے یہاں پر سارے مفتیان بھی بیٹھ ہیں میرا مسئلہ حل کر سکتے ہیں check چوتھا مسئلہ لکھا کہ جادو کسی نے کروایا ہوگا check پانچوہ مسئلہ لکھا کہ کسی نے جن بھیجا ہوگا check the question is the question is ہاتھ کیا ہم اس بات پر بلیو کرتے ہیں कِ Wrestle جنہوں کا وجود ہے اگر ہم اس بات پر بلیف کرتے ہیں کہ جنہوں کا وجود ہے تو کیا ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ ہامفل ہو سکتے ہیں اور اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ ہامفل ہو سکتے ہیں تو کیا ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمیں اس کے لئے معالج کے پاس جانا چاہیے اگر ہم یہ مانتے ہیں تو ڈسائیڈ کیجئے کہ آپ کہاں جائیں گے کیا ہم یہ مانتے ہیں کہ سائیکیاترک پرابلمز ہوتے ہیں اگر ہم مانتے ہیں تو کیا ہم یہ مانتے ہیں کہ حالات ہمارے ذہن پر اثر انداز ہوتے ہیں حالات ہماری پرسنیلٹی کو بناتے ہیں کیا ہم یہ مانتے ہیں کیا ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمیں بات کرنی چاہیے اب جو میں جملہ بولنے جا رہا ہوں یہ مسائل کو حل کر سکتا ہے یہ جملہ جو میں بولنے جا رہا ہوں کیا ہم یہ مانتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دوسرے سے اپنے دل کا بوجھ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک بات وہ ہے جو ہم دوسرے سے کرتے ہیں ایک بات وہ ہے جو اپنے آپ سے کرنی ہوتی ہے سچ سب سے پہلے اپنے آپ سے بولنا ہوتا ہے تو اگر ہم سائیکیارٹرک پرابلم کو مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ ہماری سیکالوجی ہمارے پوری بوڈی پر اثر انداز ہوتی ہے ہمارے سرکمکسٹانسز ہمیں متاثر کرتے ہیں تو پھر ہمیں معالج کے پاس جانا چاہیے جالی آمل جالی پیر دھوکے باز لوگ ان کے پاس نہیں کوئی کسی کو گارنٹی نہیں دے سکتا کہ دو دن کے اندر ان کا محبوب ان کے قدموں میں ہو جائے کوئی کسی کو روزگار کی گارنٹی نہیں دے سکتا کیا گارنٹی اس بات کی کہ جس سے آپ روزگار مانگنے جا رہے ہیں وہ تو آپ کی وجہ سے روزگار لے رہا ہے وہ تو آپ کی وجہ سے روزگار لے رہا ہے وہ آپ کی قسمت کو تبدیل کرنے چلا اس کی اپنی قسمت کو تبدیل نہیں ہوئی ہے وہ جس حجرے میں بیٹھا ہے وہ چھوٹی سی ایک ٹنگ سی گلی ہے جہاں پر تہتہ بندہ ہوا ہے ان لوگوں کا جو کسی موجزے کے منتظر ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے سوارات ان کا جواب کون دے گا یہ پروگرام کافی نہیں ہے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں میں سب سب بات کیونکہ دیکھیں جب یہ شروع کیا تھا تو یہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں نشمندی صاحب سے شازلی صاحب سے بجاہت سے نوری صاحب بھی ہوں گے ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود ہوں گے کچھ اور پینلسٹ بھی ہم چینج کریں گے کہ اگر ہم ہر ہفتے یا ہر مہینے میں دو بار ہم ایسا ایک شو کریں جمعے کے جمعے جہاں ہم صرف کیسز کو لائیں ان کی سٹڈی آپ کو بتائیں اور کوشش کریں کہ ہم ان کو آپ کی طرف دے سکیں اور آپ کی طرف دے سکیں اور آئیے مل کے ہم کام کرتے ہیں میں ایک آکوپنچرز بھی لے کے آتا ہوں ایک وہ ہجامے والا میں نے چار چیزیں ایک کھڑی ہو جائے تو انشاء اللہ وہ کتاب میں آپ کو دے دوں والا آپ اس کو سٹڈی کیجئے گا مجھے آپ بتا دیجئے گا الہجامہ تو کیا ہم ہر جمعے کے کر سکتے ہیں وادہ ہو سکتا ہے وادہ وادہ جو کوٹا والگی چاہئے وادہ والگی چاہے نجمندی صاحب ہے وادہ 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 نہیں مسئلہ کچھ نہیں ہوگا مسئلہ بنین و انسان کے لئے خدمت کر کیا مسئلہ ہے ادھر پتہ نہیں کون کون آپ کو کیا پتہ کہ ایک ایک ہزار دو دو ہزار لوگ آتے ہیں جو میسیجز کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ نہیں میں تو ایک عرض کروں گا کہ یہ تو علاج کی جگہ نہیں گاڑے جب خراج بہتی ہیں گراج جاتے ہیں مریض جب مریض یہاں پر مریض دکھا تو سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں پہلے ان سے بات کریں گے پہر آپ سے وادہ کریں گے آپ نے کن سے وادہ کیا وہ ہے آپ کی میں ان سے بات کر لوں آپ میں جلدی سے اپنا مسئلہ بتا دیجا السلام علیکم میری سب سے پہلے تو بیٹی کے ساتھ مسئلہ تھا میں نے جہاں بھی کسی کو دکھایا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی کی کچھ چیزیں بسپر میں آپ کے ساتھ وہ مسئلہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہے اچھا اب بیٹی کو شروع اس طریقے سے ہوا تھا کہ وہ ایک دن سوئی بھی تھی تو اس کو اپنے جسم پہ کوئی ہاتھ محسوس ہوا تو اس نے ایک دم آنکھل کے یوں ہاتھ جھٹکا اس کو نظر نہیں آیا لیکن کہہ رہے محسوس ہاتھ ہوا ہے تو اس نے ایک دم ہاتھ جھٹکا تو اس کو کان میں آواز آئی اور آواز اس طرح آتی ہے وہ کہتی جیسے کوئی بہت تیز ہوا نہیں گھومتی گول اس طرح کوئی ہوا کی چیز تھی اس کے کان میں آواز آئی کہ بھئی میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے کرنے دو اور میں یہ کر کے میں چلا جاؤں گا پھر میں نہیں آؤں گا تو اس نے کہا نہیں ہرگز بھی نہیں اور آئیدل کرسی پڑھی اور دروشیو پڑا کلمہ پڑا تو وہ چیز چلی گئی لیکن دوسرے دن پھر آئی اور اس طرح اس کو سلسلہ کانوں میں اس کے بعد آنا شروعی پھر اس کو خواب میں وہ بندہ جو ہے نا بات چیز کرنے لگا اور اسے لے کے جانے لگا کوئی چیز دکھائی اور یہ کہا تھا کہ بھئی میں سید ہوں اور مجھ سے ہی میں ہی تمہیں لے کے جاؤں گا اور تمہاری شاندی کبھی نہیں ہونے دوں گا ہم آپ کو ان کے نمبر دے دیتے ہیں اور نمبر کے بجائے پتہ نمبر میں میرا ملنا مشکل ہے ویسے آنا آسا ہے ملنا آسا ہے پتہ ہم آپ کو دے دیں گے اور وجہات کا بھی نمبر لے بھیجے گا آپ اپنے مسئلے جو ہیں وہ ان دونوں سے ڈسکس کر کے اس کے بعد دیکھیں اور ان کے جسم پہ پورے پنجوں کے نشان جیسے نہیں پنجرے پنجا ہوتا ہے جیسے دھانچے کا جو ہوتا ہے اس کے پورے پورے نشان لمبے لمبے اس کو یوں نشان پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑے گہرے اور ہفتوں وہ نیل رہتا ہے کالی سیاہ وہ جگہ ہوتی ہیں اسے کہنا ہے بلاک میجک کالی سیاہ بلاک میجک اور میری اس بیٹی کو یہ ایک میں تھوڑا سا سائر صاحب ایک چیز اور مدھانا ہوں کہ میری بیٹی کو یہ جو چیز ہوئی ہے یہ پانچ سال ہو گئے ہیں اور مجھے شاید آن سے دس سال پہلے ایک بندے نے کچھ چیز دکھائی تھی میرا بھی کام کاروبار بہت بڑھالی ہوتی ہے اور چوبیس گھنٹے سمجھے کام کرتی ہوں کچھ حاصل نہیں ہوتا تو مجھے ایک بندے نے مجھے دکھایا تھا اس نے کہا تھا کہ آپ کو خود نظر آئے گا بیٹھ کے پڑھتے گئے اور انہوں نے کہا آنکھے بند کریں آپ کو جو نظر آ رہا ہے موڑتے جائیں تو اس وقت جو مجھے دکھایا تو میں نے دیکھا تھا کہ میں نے ڈرینگ روم کے دروازے کے اوپر میری یہی بیٹی آدھا دھل اس کا جسے مچھلی کا تھا آدھا دھل وہ تھا اور وہ طلب رہی ہے طلب رہی ہے تو میں نے کہا مجھے یہ نظر آ رہا ہے اس نے کہا اسی کے ذریعے آپ کے گھر کی بربادی کرے گا جو بھی کوئی ہوگا اس کے تقریبا آنٹھ سال دس سال کے بعد بیٹی کے اوپر مجھے یہ چیزیں ظاہر ہیں جو مجھے یاد آئی کہ شاید اس میں یہ کہ نمبر ایک لیک آف آوینس ہے اس کے بعد ایک پورا فیملی کے کلچر ہے جو ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور انڈیگنوز کوئی ایسی بیماری ہے جو باڈی میں لڑکی کے ہے اس کے علاوہ دیلیجنل ڈیس آرڈرز پروپر ہیں ہیلوسینیٹ کر رہی ہے لڑکی کانوں میں آوازیں بقاعدہ اس کو آ رہی ہیں اس کی وجہ سے بعض اوقات وہ ایسی ارکت کر سکتی ہے کہ اپنے نافن مار لے یا اپنی چھوڑ لگا لے اور اس کی وجہ سے فیملی کیونکہ ہماری ایک فیملی یہ خاص کیٹیگری ہے جو کہ ان چیزوں کو انکونشری سمجھنا چاہتی ہے وہ دوسری طرف جانا چاہتی نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر یہ چیزیں ہیں نشانات باڈی پر آ رہے تو پھر دیفنیٹلی ہمیں مل کے کام اس میں کرنا پڑے گا اس چیز نے میرے بیٹے سے بھی بات کیے بیٹی سے بھی بات کیے بچہ یہ ہے بارہا یہ اس میں یہ کہا کہ جو اب وہ کیری ہاتھ لگ گیا اب ایک انسان اگر اپنا ہاتھ لگائے گا تو اس کا ہاتھ آنا چاہیے دھانچے کا تو ہاتھ نہ آئے دوسری چیز کا دھانچے کی بات قیدہ ہاتھ ہوتی یہ شکل آتا ہے تو اس میں سہر کا اثر ہے تو ڈاکٹر صاحب کے جو مسائل ہمیں بارہا کہا جاتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں سہر کہا جاتے ہیں کہ اس کے دماغ کو یا بوڑی کو متاسک کر دے وہ مریض جو پھر ہم کارٹ کے بعد سیٹنا ہو ان کے بعد ضرور بیشتے ہیں کیونکہ دواء پھر دواء سنت ہے شفاء ہے تو طبیب پیدا ہو گئے حضرت لقمان علیہ السلام نے کو جتنے بھی قرآن میں لانے کہ وہ ہر چیز ان سے کے دماغ فلانی فلانی چیز کی دواء ہو تو یہ کام جو جرطب ہے اس کے جدید شکل یہ ہے باقی ان مسائل کے لیے بعض لوگ فیزیشن ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ان سے اعتراض کر گئے کہ فیزیشن ڈاکٹر کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہوتا ہے نفسیات کے ڈاکٹر کا مسئلہ ایک اس کا رشتہ آیا ایک چیز بتا دو خالبے اب یہ کرتے ہیں اس کے رشتہ پھر کیا ہوا وہ ایک رشتہ آیا اور وہ اچھے لوگ تھے بہت اور وہ رشتہ رات میں آیا اور ہمیں لڑکا بھی پسند آیا ان لوگوں کو ہم بہت پسند آئے دوسرے دن صبح آٹھ دس مولویوں کے ساتھ وہ لڑکا اٹھا کے وہ لوگ لے کر آئے اور وہ لڑکے کی حالت خراب اس کے گھر والوں کی حالت خراب کام کٹے ہیں یہاں اس کو روکتے ہیں اگلے جمعے کو یہیں سے شروع کریں گے آپ ہی کی کہ سے شروع کریں گے آپ کوشش کیجئے گا میں تو وعدہ لے چکا ہوں میں نے وعدہ کیا تھا آپ نے وعدہ کیا ہے اپنے وعدہ کیا ہے خوٹہ وال کی چائے آپ نے یہ تو اکام کٹے ہیں مجھ سے پی لوں نہیں نہیں یہ تو وعدہ ہوا ہے انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشکر لائیں اور آئی بہت شکریہ عبدالعیمان صاحب آپ کا بہت شکریہ نوری صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے آپ نے عبدالعیمان صاحب کے انٹریو نہیں لے انٹریو بڑا زبردست تھا ہم فرائیڈے سے شروع کریں گے جمعے کو ہم انشاءاللہ عبدالعیمان صاحب اور آپ کے ساتھ شروع کریں گے نوری صاحب بھول جائیں نوری صاحب نوری صاحب تو ہم کئی چھو بجات آپ کا بہت شکریہ مجھے صرف ایک منٹ دے دی جائے گا تمام اہمانوں کا بہت شکریہ میں صرف آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک منٹ کے لئے مذہب کو کبھی اگنور مت کیجئے میڈیکل سائنس کو اپنے ساتھ ساتھ چلائیے اور وہم اور وسوسے میں نہ پڑیے آپ کا وہم آپ کا وسوسہ آپ کو مسئبت میں ڈالتا ہے ایک بات یاد رکھئے گا آپ خدا کے ہیں آپ کی جیت آپ کی ہار سب خدا کی دی ہوئی خدا اگر مسئبت دیتا ہے تو اسے صحیح بھی کر دیتا ہے have faith اپنے اندر ایسے تھوس یقین کی طرح سے آج اگر کوئی چیز بری ہے تو کل صحیح بھی ہو جائے گا I promise you لیکن اس کے لئے آپ کا faith ہونا بہت ضروری ہے اور یہ جالی عامل جالی پیر جب آپ ان کے پاس جائیں تو آپ ہم کو call کریں let's work together آئیے مل کے کام کرتے ہیں جو آپ سے پیسہ چارج کرے زیادہ میں call تو کریں میں آپ کو منڈے کو دوں گا نمبر ایک پھر ہمیں call تو کریں ہم اپنے کیمرے کے ساتھ جائیں گے ان کی ایسی کی تحصیح اپنے ملک کا پیسہ بچانا ہے آپ کو آپ کو بچانا ہے اپنے ملک کے لوگ بچانے ہمیں ایک نیا پاکستان بنانا ہے اسی پاکستان ہے ایک ایسا پاکستان جو خوف سے آزاد ہے حراس سے آزاد ہے جہاں انسان انسان کو سمجھتا ہے میرے دل کی آواز آپ کے دل تک آتی ہے call کیجئے dial us up I swear to my god میں کیمرہ لے کے آپ کے ساتھ چلوں گا آپ کے ساتھ چلوں گا میرے ساتھ پولیس بھی ہوگی let's see کہ کون جالی ہے کون عامل ہے کون پی ہے کون آپ سے چارج کرتا ہے کون آپ کو یہ بتاتا ہے کہ قبرستان میں جا کے مردے کے برابر کے اندر ایک گڑا گاڑ کون بتاتا ہے آپ کو اور اگر کوئی یہ کرتا ہے تو اس کو عدالت میں لے کے چلتے ہیں آئیے ان کو فانسی کی سازہ دلواتے ہیں آئیے ان کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا اس کے لئے آپ کو یہ یقین کرنا پڑے گا یہ یقین کرنا پڑے گا اندھا اعتماد کرنا پڑے گا کہ میں بھی ایک عام انسان بلکل آپ کی طرح سے ہوں میری پوری ٹیم صرف آپ کی طرح کی ایک انسان ہم نے یہ شو اس لئے نہیں کیا کہ ہمیں کوئی ریٹنگز میں نہیں کچھ ملے ہم نے شو صرف اس لئے کیا ہے تاکہ آپ کو اویرنس مل سکے میں نے تصویر کے دونوں تینوں چاروں پانچوں آٹھوں دسوں رخ آپ کے سامنے پیش کر دیوں فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے آپ اس خوف سے آنکھوں سے آنکھوں ملا کے بات کریں گے یا اس خوف کو اپنے دل پر مسلط کر لیں گے کیونکہ یہ خوف اگر آپ کے دل پر مسلط ہو گیا تو پھر ہی آپ کی جان بھی لے سکتا ہے خدا حافظ آپ سے ملیں گے منڈے کو تب تک کے لئے سلام ہوا کی بیٹیاں میں آپ کے سامنے لے کے آم گا ایک ایسی عورت کی کہانی جسے اس کے شوہر نے کہا کہ تم پروسٹیٹیوشن کرو تم تواف بنو میرے شو پہ آپ کو یہ تو پتا ہے جھوٹ تو ہوتا نہیں کہ جو کچھ ہے وہ سچ ہے سلام